اسلام علیکم فرینڈز دوستو جب سے میں نے اپنا نمبر یوٹیوب پر دیا ہوا ہے مجھے بہت زیادہ کولز اور ورسپ آتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جتنے بیمار پر شیئر کرتے ہیں ہم جب مارکیٹ میں جاتے ہیں وزر کرتے ہیں کے پی کے اندر یا پنجاب میں بلجستان میں سن میں کشمیر میں تو جب ہم چھک کرتے ہیں تو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مثال کے طور پر ایک کیمور ماربل ہے تو یہ کیمور ماربل ادھر دو سو دس روپے میں ایک فٹ ملتا ہے جب ہم مارکیٹ کے وزر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ زیارت وائٹ ہے اور ادھر چار سو پچاس روپے کا ادھر فیروغت ہوتا ہے اور بیگتا ہے تو میں نے کہا یہ تو سناسر ظلم ہے اور زیادی ہے کہ جو ماربل زیارت ہے نہیں اس کا قیمت ہی اپنا وہ کے اصل میں کیمور ہے اور اس کا اپنا قیمت جو ہے دو سو روپے دو سو دس روپے ہے تو وہ کس طرح پنجاب میں یا سین کشمیر میں کے پیکے سے باہر ایون کے پیکے کے اندر بھی حصہ ہوتا ہے تو وہ کس طرح چار سو پچاس روپے میں بیگتا ہے فیروغت ہوتا ہے اور اس کا نام چینج کر کے بھئی یہ سیارت وائٹ ہے سیارت سپریم ہے دیکھیں جس بندے کو توڑا بہت نالیج ہو اور وہ ماربل کے بارے میں توڑا بہت علم رکھتا ہو تو وہ تو ٹھیک ہے اس چیز ان چیز سے بچ جائے گا جو مارکیٹ میں ٹک بیٹے ہوئے ہیں اور فروڈی بیٹے ہوئے ہیں تو ان چیز سے وہ بچ جائے گا لیکن جو عام لوگ ہیں ان کو وہ علم پر ایک علم نہیں ہے نالیج نہیں ماربل کے حوالے سے تو میں سکھنا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا تو جیسے وہ جائے گا مارکیٹ کو وزٹ کرے گا اگر وہ وائٹ ماربل لے گا تو زیاری زائر بات ہے کہ اگر ایک بندوں اس کو کہے یہ زیارت سپریم ہے ٹھیک ہے اور وہ ہانقا ہے نورمل ہانقا ہے نورمل ایک سو بیس والا ایک سو پچاس والا ٹھیک ہے اور وہ کہیں کہ بھئی یہ زیارت سپریم ہے چار سو والا تین سو پچاس والا وہ تو یہ سوچے کہ ہاں یہ زیارت سپریم ہے ہم تو تو کیا سمجھ بوجھے کہ یہ زیارت بات نہیں کیا ہے کیونکہ جو ماربل ہے اس پر تو یہ نہیں لکھا ہونا کہ یہ کیا چیز ہے وہ ماربل خود بتا ہے کہ میں یہ چیز ہوں وہ تو یہ سمجھ کے خرید لے تو وہ بچارہ پر جو کسٹرمر ہے وہ کتنا نقصان کر بیٹھتا ہے تو مجھ ایسی چیزیں جو ہے ایسی کمپلینٹیں مجھے بہت زیادہ آتی رہتی ہے ایک دپا میں نے کیا کیا میں نے ایک جگہ ماربل دیا بلکہ پنجاب میں دیا ایٹی پائی پروپیز کا میں نے دیا تھا کپ پر ماربل دیا تھا کپ پروائیٹ ماربل ایٹی پائی پروپیز کا آگے بند آتا انہوں نے مارکیٹ میں بلکہ لاہور ہی میں دو سر روپے سے اوپر انہوں نے اس کو سیل کیا پھر اس کے میں سمجھایا بھی کہ بھئی یہ آپ بزنس کر رہے ہیں یا آپ ظلم کر رہے ہیں یہ تو بزنس نہیں ہے نا آپ فٹ میں دے کے پانچ روپے کماؤں دس روپے کماؤں بس ابھی آپ کو ایک تو آپ نے یہ کیا کہ آپ نے اس کا نام چینج کیا دوسرہ آپ نے اس میں کتنا کم آیا ایک فٹ میں آپ نے سو روپے سے زیادہ کم آیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ کیار کرنا ہے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ جو چیز خرید رہے اگر سپوز آپ زیارت وائٹ خرید رہے ٹھیک ہے صرف میں زیارت کی بات نہیں کرتا جو بھی ماربل ہو پاکستان میں ہزار و اقسام کی ماربل ہے لات اپ ٹائپس اپ ماربل تو آپ جو ماربل آپ خرید رہے تو ماربل سارا اسی لات میں وہ ہی ہو اس میں دوسرا مکس نہ ہو یہ نہ ہو کہ آپ مثال کے طور پر آپ زیارت سپریم لے رہے تو اس میں سو روپے والا زیارت سپریم کا قیمت ہے چار سو روپے ایسا نہ ہو کہ اس میں سے آدھا یہ آدھے آدھا سے زیادہ آہ سو روپے والا ایک سو بیس روپے والا خان قام ایک سو اس میں سے آہ سنیوارٹ میکس سو کیونکہ ایک ایک ہزار دو ہزار کون چانٹی کرتا ہے بعد میں جو پندر ڈیلیور کرتا ہے تو جو کسٹرمر ہے تو اتنا چانٹی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے میرے خاصل کو بھی پھر بات میں چھک نہیں کرتا نہ چانٹی کرتا ہے تو یہ چیز ہے آپ لوگوں نے اس پہ جو ہے غور کرنا ہے اس چیز پہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے ان چیزوں سے آہ بچتا ہے اس طرح بہت زیادہ رپورٹس آتی ہے اور اس طرح بہت زیادہ کول آتی رہے کہ بھئی آہ یہ چیزیں آپ بتاتے ہیں تو آپ جب ادھر جاتے ہیں تو کہتے کہ یہ زیادہ رکوائٹ ہے جب ہم کیمور خریدتے ہیں کیونکہ بیچ میں سو خانقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ہم خانقہ خریدتے ہیں تو بیچ میں سو سنیوارٹ ہوتا ہے سنیوارٹ کو سستا ہے نا تو اسی طرح یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں مارکیٹ میں تو ایک چوٹا سا میسنج تھا اور پیغام یہی تھا کہ جب ہم آپ لوگوں نے مربل خریدتا ہو تو جو صحیح بندہ ہے مہندار آدمی ہے اسی سے آپ لوگوں نے مربل خریدتا ہے تائکس میں میکسنگ نہ ہو دونموری نہ ہو فراڈ نہ ہو اور آپ لوگوں کا پیسہ زائے نہ ہو تو آج کی یہ چوٹا سا پیغام تھا چوٹی سی ویڈیو تین شنل چوٹی سی ویڈیو تین شنل